بیکار کہنی چندر بڑھائی بیکار کہنی ستارے بڑھائی بیکار کہنی پہاڑ بڑھائی بیکار کہنی سمندر بڑھائی بیکار کہنی اللہ پاکا چوڑاں تبکان دی کہنا دی مخلوق بڑھائی بیکار کہنی سبحانکہ اللہ تو پاکے فقر میں آدھا بننار اللہ بس کو جہنم دی بھاد بچا مسلمانوں اللہ دا ولی اللہ دا ذکر بھی کریں ناو دے ذکر کریں دیا کریں دیا سیر کریں دیا باغ دے چھاند باغ دے سیت اللہ سم کے جوان نندر آگئی بیکار اللہ دے ولی کو نندر آئی اممہ پریشان تھا یہ مینا پتر میں مانا وعدہ کر گیا ہاں اماں وینا تے ولدان لیکن میرے پتر نے دے لابی تیرہ باندی تے پر ہو بیس اتھائی خیر ہو بیس حضرت داتا علی حجوری رحمت اللہ علی نے تحریر فرمائے ماں کو خیان لائے منہ دیکھ داما مینا پتر واپس کیوں نہیں بلیا مسلمانوں تجربہ کر کے دیکھو جنہ دے ماما جینین جنہ دے والدین زندین پتر صبح کو گھروں نکلا جو ہے کہ ساری دیوہار نہیں آیا شام ہو گئی بیوی سم گئی بچے سم گئی نہ ماں کو نندر آنڈی نہ ابے کو نندر آنڈی سارے گھر والے سم گئی لیکن ماں جاگ دیئے بنا بابا جاگ دے صغیر دا پتر گئی اللہ سے یہ خیر ہو بیس ماں پریشانے ماں روٹیں رکھی بیٹھیے کھیر کجی بیٹھیے پتر آسے پلا کے سمسان انہاں کھینا لے کے سمسان مسلمانہ پتر کو دیر تھی ونیے ماں کو ساری رات نندر ناوے کہیں تہمہیں خیال کیتے ماں باپ دہتب کیتے سے ماں باپ دہتران کیتے سے جارہ نال غیرہ نال دوستیے غیرہ نال جارہ نائے غیرہ کو کھویندہ پے پلیندہ پے کہیں باپ بیالے پاسے خیال کیتے باپے کو تکلیف ہے امہ کو تکلیف ہے کچھ دہینا دے خرچ کرنے چاہے تہمہیں آئے خیال نہیں آیا خیال بریارہ نیک حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے فرمائے کہ ماں گھر بھی کیوں نکلیے پردہ کی تویں دیئے جناب باپ دن پہنچیے بے بھی کیا ہے پتر کو نندرے پتر کو نندرہی پہیے جناب حضرت عبداللہ بالمبارک کو نندرے پتر ستا پہ برما کو کیا نندر آن دے ماں دے دی کیا ہے کالے رنگ دن آنگے کالے رنگ دن آنگے مود نہ گھا دا تیلائے سنو جی میں جناب باپ کو راضی کیتے خدا انکو مقام کیا تا فرمائے اے والے دین دی پر سیئے نا سر جناب باپ کو راضی کیتے میرے اللہ نے میں کو مقام کیا تا فرمائے اللہ دا ولی ستا پہنچیے کالے رنگ دن آنگے اندے مود نہ گھا دا تیلائے وہ نیاں کہے گے لے اے حضرت عبداللہ بن مبارک دی سیانتی آلے پاسو ناگ ولدے کہیں میں نے ولی دے پیرا لے پاسو ناگ ولدے شوکدہ نہیں ڈانگ نہیں مریندہ کریندہ کیا ہے بھجدہ کیوں کھڑے ناگ وہاں غور فرما داتا لی حج ویلی رحمت اللہ لے تریف فرمائے اللہ تا ولی ستا پی آؤ اگر چہرے دے مکھی باندیے ناگ گھا دو تیلے دے نال اڑا چھڑے دے وجود مکھی نہیں مہرنے دا جا کر پیرانے پاسو ناگ دے پیران دے مکھی باندیے پیران دے نہیں مہرنے دا سارا وجود دوں تو مکھی اڑے میں ولی اے کامل ستا پہ کالے رنگ دا ناگ گے ولی دے چہرے دوں وجود مکھی ہم پی آؤ دے برجن دی میں مائی اور منور اکھی دے نال جا دی تھے ایمیں اللہ کے سامنے سر جھکا کہ دینا بات تیرا ودہ حسانے میں نے پتر کو ایسا مکامتا فرمائے انسان دے حسان جنگل پہ موزی جان ورمی تابدار بہے کھڑے نوجوانوں خور فرمے سو حضرت داتا علی حجبری رحمت اللہ لینٹرین فرمائے ماں منظر دے دیاں دے دیاں پتر کو سرینڈیے ادھے میں نے بچاں میں تیری امائی بیٹھیا اٹھ جناب حضرت عبداللہ بالمبارک اٹھیں پھن ماں دے چہرے دوڑے دن فرمائے نے میری امہ خیر دہے تو کیوئے تھا گئیے فرمائے نے پترہ تین دیر لئیے میں پریشان تھا یہاں یارو خیر ہوئے میرے پتر نے دیر کیوں لاری تھی مسلمان اوزہ غور فرماؤ جناب حضرت عبداللہ بالمبارک دی امہ فرمائے دیئے میں پترہ آج آم میں پریشان تھے گال پچھ دیاں میں کوہاں گال دا دا سانچا جناب کو جو میں پچھاں تو دا سیندہ بن میں پچھ دی بنیاں جی میری امہ حکم کرتا ہے ماں دے سامنے میں کوئی شہ لگا دا نہیں سکدا کوئی گال چھپا نہیں سکدا میرے کو کھیر پیلا مڈ والی امہ بچپن دننا چاہ کے کھلا گڑ والی میری امہ دس دسے کیا پوشنا چاہنی آدھی میں نے پترہ میں تے کو اپنے کھیر دا واسطہ دینی ہے بچپن دننا چاہ کے تے کو کھرے نہیں رہ گئی ہے میں تے کو ہو محبت دا واسطہ دینی ہے میں کو ایدہال سارا انسان ننگ دے کلوں ڈر دن ساپ کلوں ڈر دن مطن لر نمانیے مدن ڈنگ نہ مار گھنے دورو لنگ دن رستہ چھوڑنے میں برمایا کھنا لیتے پترہ تے ستہ پیروں نے تیرے وید ناغ مکھے میں تھا اٹھنے دا ہا میرا بچنا میں کوئی ہوتا دسا کیڑا عمل کی تے ہی کیڑی تصویر پر یہی کیجیاں وظیفہ کی تے ہی کیجیاں چلا کی تے کہ ناغ تنے تابدار بن گے مسلمانوں زغر فرماؤ ولی اے کامل نے فرمائے میری اممہ جی فرمائے اممہ میں کوئی تصویر نہیں پڑی اممہ میں کوئی وظیفہ نہیں کیتا اممہ میں کوئی چلا نہیں کیتا اممہ میں کوئی اندرد منتر نہیں پڑے فرمائے پترہ وال میں کوئی حال سنا اے کیوں تے ناغ تابدار بن گئے فرمائے اممہ ایک عمل ہر وز کرے نا جو عمل بھی بجا کرے انسان بے انسان جنگل دنی بھی جانوار بھی پیار کرے انسان ہائے ہائے تو اندروشی پڑھو دو وال میں اگلی گل سنے نا محبت والا دروشی پڑھو سیر نہ لاؤ محبت نہ زبان نہ لاؤ سبحان اللہ سلاللہ علیہ وآلہ محبت مسلمان اہن زیغان فرماؤ ماں باپ حال حویلہ پہ ونین ماں باپ حال ماں بے پتر حال حویلہ پہ ونین ماں پہ یادی میں نہ پترہ میں کوئی حال دس ہوا اے ناغ کی میں پڑھتا تابدار بن گئے اممہ باپ والے زیغان فرماؤ نوجوان ہو ہو ولیہ کامل تجرب سرو فرمائے اممہ ہر لوگ ایک عمل کرنا کے جی عمل کرنے فرمائے اممہ جدا تو ہی گھر دن رہو نہیں ہے میری گھر دن رہونا اممہ جدا مارے شادی آزان مل دیئے میں گھر دن رہ مجود ہونا اممہ جدا مسجنی چو آگا نہ دیئے میں کو گھر چنگا نہیں لگ دا میں کو سکون نہیں آدھا میں آزان سن دا تو میں کو سکون نہ دے تو اللہ دے گھر دن رہا دے سکون نہ دے دا اللہ دے گھر دن رہا دے مائی میں تورت اور پتر دے موڈ دہ دی بیٹھے میں نے بچہ وال فرمائے اممہ جدا یہ الفاظ میں نے کنن دے اندران ان کے لے فرمائے اممہ پھر نют اماما جنہاں میں انہیں آزان سوندہ لیکن کھار میں سکون نہیں آنڈا اماما میں کھار بھی چھوٹھیں گا نماز تیاری کرنا پا جماعت نماز پڑھ کے اماما وال فان کھار دن آنا بستہ دیا کے ساموے نا اماما بر ندر نمی کرنے کیوں پچھنا ان کا لوگ اماما میں عمل جو کرنا ہوں میں والکترہ دستہ سے ہی کہہ دیا عمل کرنے فرمے اماما تو ساموے نہیں ہے میں جاگ برہوے نا جڑے ملے میں کوئی یقین تھی میری اماما کو ندر آگئی ہے میں اٹھی کے عمل شروع کرنے اور ناجمہ نا سنو سنو رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت سجد علی جناب حضرت عبداللہ بالمبارک فرمے دی اماما بز میں اٹھی پولا اماما بے پیرا لے پاسو کھڑا تھی وقت میں ماد چہرے کھڑے دے وقت دیت ہٹا گھنے اگر تو دیکھیں آنکھڑا ہم دمائے تیری ماں برئی کیوں کریں نا میں دہنا میں والمو پھر گھننا میں والدہنا دے مو پھر گھننا میں اوہ ولی اے کامل جناب لینے اوہ میری امی مدین والے پاک محبوب نہ فرمالے جو اماما بے پاپے کو ایک دفعہ محبت نکالنا دیکھیں اللہ کا مل حج دا سواب بتا فرمے من اماما ایک دفعہ دیکھن ایک حج دا سواب توجی دفعہ دیکھا توجی حج دا سواب توجی دفعہ دے دھم توجی حج دا سواب اماما ساری راب تیمات چہرے کو محبت نال دہ دا رہوے نامے اپنے حج بھی بڑے رکھنا می اماما آخری اماما لیو کرنے جو اماما دے دیکھ دیکھ دل خوشتری بنیا وقت میں زمین تے بہرہ وہاں اماما تے ماتے پیران دے تلیوں کو یہ بہر سانچا دیا تے ماتے پیران دے تلیوں کو چھوڑا مچا چھوڑا دے بات وقت میں دعا دے ہاتھ اٹھے جم اللہ جنہی عبادت کی تھی کھڑا یہ عبادت میری قبول فرما ورمے میری اماما جتاں دائیو اماما لکھ شروع کی تیمین میری اماما انسان تے انسان جنگل دے جانوار بھی محبت کریں دے کھڑیں کیسا بڑا مقام ہے مسلمان نوجوانوں پندھ واسی پارہ پیش کرنے تے نظر غور فرمے سو دنیا دا اصول ہے استاد اپنے شاگرد کو اپنا عدب آپ سکھیں دے پوتر استاد دے اگو نہیں ملیندہ پوتر استاد دے اگو نہیں ٹوڑیندہ پوتر جڑا کو جو استاد آکھے استاد دے حکم کو منیندے استاد کو نراد نہیں کریندہ استاد اپنے شاگرد کو اپنا عدب آپ سکھیں دے مرشدوی اپنے مرید کو اپنا عدب آپ سکھیں دے مرشدوی اپنے مرید کو اپنا عدب آپ سکھیں دے اور سردار اپنے نوکر کو عدب سکھیں دے مسلمانوں میں قرآن میں جب پڑے عرش والے رب نے نوجوانہ کو والدیندہ عدب سکھائے والدیندہ عدب سکھائے اللہ فرمے دے مائیوی پیو مائیدہ عدب پر سکھیں ناوے مائی دی خدمت کینے کرنی ہے بابی دی خدمت کینے کرنی ہے آپ خود میں قرآن شیطی لعوت کرن چا دعا منگو اللہ میری تیرہ ودہ سواب صحب دعوت دے والدین دے روح کو سواب پہنچاوے آمین آکھو اللہ تعالیٰ بھائی غلام رسول دے والدین دے روح والدین دے روح کو سواب پہنچاوے آمین آکھو یارہ اللہ دے قرآن پندر وسیح پر ادھر سون کے دیکھنا دل دل لگینا القرآن سون تاکہ بخش دے ذریعہ بنا پو گے بریار آسان خالق کائنات نے قرآن کریم دے پندر سیپان دے مر ارشاد فرمائے اللہ نے فالدین دے حقوق بلان فرمائے فرمائے وقت ربکا ان لا توبدو ان لا ایا هو بالوالدین احسنا ان ما يبلغن عندکا لکبر احدهما او جلاهما فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّوَا وَلَا تَلْحَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْنًا كَرِيمًا سجنوں عرش والے رب نے فرمائے فَرْمائے لَا وَقَوْدَا رَبُّو كَا محبوبات تیرے رب نے فیصلہ کر لی تے میں اللہ بلوہ کہیں دی بندگی نہیں کرنی اما باب دنالے شان کرنے بابی نیوانے بیلِ احسانا والے دنالے شان کرنے کے دیو فَرْمائِ امَّا يَبِلْغَلَّ عِندَكَلْ كِبَعَحَدُهُمَا اَوْكِلَهُمَا اللہ فرمائے تو یہ بگھرے ہو نہیں یہ ہے کہ بگھلا ہو جڑے گیلا جہاں پیومہ بھی چھو کوئی دلگی دے مقام بے پہنچ ونگے بگھلا ہو ونگے یار آخانہ کے قینات نے فرمائے خبردار اما بھی کعوری بیٹھ ہو بھی بابا بھی کعوری بیٹھ ہو بھی میں رب آپ منا پیا کرنے ہی پیومہ بے کعور کو دیکھے افیو دوڑن دو ساں نہ کر دی اف تک نہ پیا کرنے مو نہ پیا پھرکانے ہاں پردار اما دے بادے دے سامنے اوہو نہ کریں اما دے بادے دے سامنے توک نہ پیا کریں اللہ فرمائے جے تک تورا پاما اما بابا بول کوئے تو جواب دے مند مجبور تھی بنیے فرمائے ونہ تنہر ہم خبردار ایک کچھ دے دل ہی انہ کو دڑکے نہ نوی جھڑکا نہ نوی بلا تل ہر ہمہ دڑکے نہ نوی جھڑکا نہ نوی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ایک حدیث مبارکہ سنو میرے بھائیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خدمت اخدست ایک صحابی حاضر تھی آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں ایک منت من کھڑا منت منت من دکھڑا منت لہاں ہی نہیں سکدا توجہ فرمی سو ذرا یا رسول اللہ میں ایک منت منیم منت نہیں ہی لہاں سکدا حضور نے فرمایا مِنَا غُلَامًا دَسَامًا کہیں منت منی مِنَا غُلَامًا دَسَامًا